بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو زیادہ تر جو لفظ سننے میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اکثر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے اور پھر نواسب بھی شیعوں سے اکثر اسی طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایمانیات ثابت کریں شیعہ اپنا ایمان ثابت کریں تو ان سب مسائل کا حل آپ کو آحادیث اہل بیت علیہ السلام میں ملے گا کہ اس کا کامل جواب کیا ہے اور ایک شیعہ کو ان سوالات کا جواب کس طرح دینا چاہیے تو کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے فالور ہیں اور ہمیں یہ بخوبی پتہ ہے کہ ہر مشکل سے مشکل سوال کا جواب اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں موجود ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا کلام اتنا جامعہ ہے کہ ہر دور میں وہ جواب ہر دور میں اس جواب سے آپ اپنا تعفض بھی کر سکتے ہیں اور اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور اپنا آپ جواب بھی دے سکتے ہیں تو یہ سوال کونسا ہے جو بار بار ہمارے معاشرے میں پوشا جاتا ہے کہ فلان چیز کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے مثلا توحید کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے رسالت کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے نبوت کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے امامت کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے یا بہت سارے دوسرے سوالات بہتے ہیں تفلان صوفی بزرگ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے یا ناصب پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی ایمانیات ثابت کریں آپ کا ایمان کیا ہے تو امام علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا ہے کتاب اصول من القافی کتاب الاصول من القافی جلد ایک باب تسلیم و فضل مسلمین حدیث نمبر پانچ اس حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتا دیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا من سر رہو ان یستکمل الایمان کل لہو فل یکل جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہے کیا کہے القول منی فی جمیل اشیاء قول آل محمد کہ میرا ہر قول چاہے شرعی احکام ہو یا عقیدہ ہو وہی ہے جو آل محمد کا ہے دیکھے امام علیہ السلام نے ان الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ شیعوں کے لئے یہ کہنا اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اب اسم کا کامل ہو تو یہ کہے میرا القول منی فی جمیل اشیاء قول آل محمد کہ میرا ہر قول چاہے شرعی احکام ہو یا عقیدہ میں وہی ہے جو آل محمد کا ہے یعنی میرا نظریہ میرا عقیدہ وہی ہے جو آل محمد کا ہے آگے امام نے پھر اور اس کی وضاحت کر دی فی ما اصرر وما اعلنو چاہے وہ مجھ پر ظاہر ہے یا مجھ سے پوشیدہ ہو یعنی وہ عقیدہ وہ مسئلہ چاہے مجھ پر ظاہر ہے یا مجھ پر پوشیدہ ہے اور پھر آگے امام نے اور الفاظ بھی کہے ہیں اور مجھ تک چاہے وہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے یعنی جتنے بھی شرعی احکامات ہیں یا عقیدے ہیں وہ ان میں میرا عقیدہ وہی ہے میرا قول وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا قول ہے تو آپ نے اپنا ایمان اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر رکھ دیا ہے کہ میرے حادی میرے پیشوہ میرے رہنما اہل بیت علیہ السلام ہے جب یہ آپ کا کہنا ہوگا تو آپ کا ایمان کامل ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کتاب اصول ملکافی جلدوم باب تذکر الاخوان اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تظاورو فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمْ اِيَاِ لِقْلُوبِكُمْ تم ایک دوسروں کی زیارت کرو یہ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو حکم دیا ہے تم ایک دوسرے کی زیارت کرو جس سے تمہارے قلوب زندہ ہوں گے تظاورو فَإِنَّ فِي زِيَارَتْكُمْ ایک دوسرے کی زیارت کرو اگر تم ایک دوسرے کی زیارت کرو گے تو آپ کی یہ زیارت ایک ساتھ بیٹھنا آپ کے قلوب کو زندہ کرے گا وَذِكْرًا لِعَا دِسْنَا اور بیٹھ کر آپ کسی دوسرے کی باتوں کو اپنے اوپر حجت نہ کریں اپنے اوپر رہنمائی نہ لائیں آپ کیا کریں وَذِكْرًا لِعَا دِسْنَا جب آپ شیعہ ایک ساتھ بیٹھیں گے ایک ساتھ مجلس میں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے ہماری احادیث کا ذکر ہوگا اور احادیث اہل بیٹھ علیہ السلام کا پاور ان کا کرشمہ ان کا کارنامہ کیا ہے وہ یہ ہے احادیث سنا تُعطف بَعَذَكُمْ عَلَى بَعَذٍ یعنی امام علیہ السلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری احادیث آپ کو ایک دوسرے پر مہربان بنایں گی ہماری احادیث کیا کریں گی آپ کو ایک دوسرے پر مہربان بنایں گی یعنی اگر ایک ساتھ بیٹھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہونا ہے تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے کہ آپ اپنے اوپر احادیث اہل بیٹھ علیہ السلام کو حجت بنائیں اور آپ نے مجالس میں اپنی محفلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جگہ بیٹھا کرتے ہیں تو احادیث اہل بیٹھ علیہ السلام پیش کریں گے آپ کی ایک دوسرے پر مہربان ہونے کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا اور آگے امام نے کہا کہ ہماری احادیث کیا کرتی ہیں اگر ہماری احادیث حاصل کریں گی اگر تم ان سے فیض حاصل کرو گے ان احادیث کو حاصل کرو گے تو ہدایت اور نجات حاصل کرو گے اب ایک لفظ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں امام علیہ السلام نے کیا کہا ہے رشد کی معنی کیا ہے ہدایت تو یعنی یہاں سے یہ پتا چلا کہ آپ کو کسی دوسرے کو مرشد بنانا ضروری نہیں ہے اگر آپ اپنی نجات چاہتے ہیں اگر آپ اپنی ہدایت چاہتے ہیں تو جن کو نبی نے مرشد بنایا ہے ان کو بنائیں اور اگر ان کو حاصل کرو گے ان سے فیض حاصل کرو گے تو یہ حدیث میں واضح ہے کہ فیض ملتا کہاں سے ہے فیض کے دروازے کہاں ہیں فیض کسی پہاڑ پر چلنے سے نہیں ملتے فیض چلاکشی کرنے سے نہیں ملتی فیض کسی ایسے پیر کے بیٹنے سے نہیں ملتے فیض ملتا ہے اللہ کا رحم ملتا ہے اللہ کا کرم ملتا ہے اللہ کے مقام ملتا ہے صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے ہاں آنے سے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو پڑھنے ہلاکت اور گمراہی ہے اس کو چھوڑنا کہا ہے زللتم وحلقتم اور آگے امام علیہ السلام نے کیا کہاں فَخُزُوا بِهَا وَأَنَا بِنَجَاتِكُمْ ذَئِمٌ تم ان احادیث پر عمل کرتے رہنا میں امام تمہاری نجات کا زامن ہوں کتنا اشہ امام نے ہمیں درست دیا ہے کہ یاد رکھو آپ کی نجات کسی پہاڑ پر چڑھنے سے نہیں ہوتی آپ کی نجات کسی فلسفہ اور عرفان کے پڑھنے سے نہیں ہوتی آپ کی نجات چلاکشی کرنے سے نہیں ہوتی شیو آپ کی نجات صرف اس میں ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی آدیث کو سیکھیں اور ان سے فیض حاصل کریں اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو گمراہ اور ہلاک ہو جائیں گے گمراہی تمہارے مقدر میں آ جائے گی یعنی حقیقی شیعہ وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو اپنا مرشد مانے اہل بیت علیہ السلام کی کلام کو اپنی ہدایت سمجھے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے اور دوسری امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ دنیا میں ہر کوئی دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں تمہاری نجات کا ذامن ہوں میں تمہاری نجات کا ذامن ہوں مگر شیعوں کے لئے امام علیہ السلام نے کہا اگر تم ان احادیث پر عمل کرو گے تو میں تمہاری نجات کا ذامن ہوں اب ہر بندہ آزاد ہے چاہے وہ معصوم کی حدیث پر عمل کرے اور اسی نجات کی زمانت ملے گی چاہے وہ کسی دوسرے کی فتاوہ یا دوسرے کے کول یا دوسرے کے فارمولیز پر عمل کرے تو اس کی مرضی ہے یعنی اس میں اس حدیث میں امام علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام آپ پر حجت ہیں احادیث اہل بیت علیہ السلام آپ کے لئے نجات ہیں احادیث اہل بیت علیہ السلام آپ کے لئے ہدایت ہیں اور ان کو ان سے عمل کرنے کا آخرت میں گارنٹی ہے کہ آپ کو عجر ملے گا